جہاں دوستو رند مادرہ سوشل میڈیا پر یادی ہم اس سمائے پرٹیکلور ٹائم کی بات کریں تو بے شرم رنگ ہی ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ اٹرول کیا جا رہا ہے دیپکا بادکون اور شاہرک خان اس میں بالکلی بدلے بدلے اوطاروں میں نظر آ رہے ہیں جو کہ لوگوں کا اویسی باتیں پسند نہیں آ رہا لیکن ان کو پسند کیے جانا ہے لوگوں کی بھی سنکھیا کافی زیادہ ہے ایسے میں اسی گانے کے ایک سین کو لے کر ایک نیا ویواد شروع ہوا ہے جس میں کی بھگوارنگ اور ہرے رنگ کو ہندو مسلمان کر کے بتایا جا رہا ہے یہ مدہ تو صبح ہی دکھائی دے گیا تھا سوشل میڈیا پر میں نے سوچا کہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیوں فالتو میں اس کو ہوا دینا لیکن اب مدبردش کے گرہ منتری نے اور اتب مشرا جی نے بھی اس بارے میں اپنی بات رکھی ہے اور انہوں نے بھی کافی ویاپک طور پر بات پوچھی کہ اس طرح کی چیز کو آخر کس طریقے سے سینسر بورٹ سے پرمیشن مل سکتی ہے پاس ہونے کی تو اب ذرا جان لیتا ہی ہیں پورا معاملہ کیا ہے اور کس بات کے اوپر مدبردش کے گرہ منتری نرطم مشرا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بولو ڈیکٹر شاروخ خان کی فلم پتھان کے بائیک آٹ کی مانگ اب تیز ہوتی جا رہی فلم کے نئے گانے بیشرم رنگ کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگ تیخی پرتکریائیں دے رہے ہیں لوگوں کی نرازگی کا ایک کارن دیبکہ کے کپڑے بھی ہیں نرڈیزنز نے شاروخ خان پر جانموچ کر بھگوہ رنگ کو بدرام کرنے کا الزام لگایا ہے پچھلے دنوں فلم کا پہلا گانہ بیشرم رنگ ریلیس کیا گیا تھا گانہ ریلیس ہونے کے بعد سے ہی ایک بار پھر سے فلم کے بائیک آٹ کی مانگ تیز ہو چکی ہے گانے کے کئی سینس میں دیبکہ کو بھگوہ رنگ کی بکنی پہنے کو دکھائے گیا جسے لے گا ٹوٹیئی یوزرز آپتی جتا رہے ہیں لوگ گانے کی بول بیشرم رنگ کو دیبکہ کے بکنی کے رنگ سے جوڑ کر شاروخ خان پر فلم میں ماتاؤں پر جانموچ کر بھگوہ رنگ کو بدنام کرنے کا روپ لگا رہے ہیں پترکار ابھے پرتاپ سنگھ نے لکھا کہ شاروخ خان کی فلم پتھان میں پوتر بھگوہ رنگ کو بیشرم رنگ بتاتے ہو اشلیل چترن کیا جا رہا ہے ابھے نے آگے لکھا کہ ایک طرف شاروخ خان ماتاؤں دیوی جا رہے ہیں اور دوسرے رف بھگوہ کو بیشرم رنگ بتا کر اشلیل درش فلم آ رہے ہیں بھاجپا نیتہ آلون یادب نے بھی ٹوٹر پر گانے کی ایک تصویر سا جا کر شاروخ خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور بولکاٹ پتھان ہیشٹیک کا سمرتھن کیا انہوں لکھا کہ پتھان فلم میں پلے نے ہیروین کو بھگوہ رنگ کی پوشاک پہنائی اور گانے کا نام بیشرم رنگ رکھ دیا اسی طرح کئی ساری یوزرز نے فلم کا نام دیپکہ کے کپڑے اور گانے کے بول کو جوڑ کر بھگوہ کو بدنام کرنے کا عارف لگاتے ہوئے فلم کی بوئی کاؤٹ کی مانگ کری جیسے کہ ارپتہ شہویہ نے لکھا کہ فلم کا نام پتھان ہیروین کی پوشاک رنگ بھگوہ اور گانے کا نام ہے بیشرم رنگ دہ سیفرون سینہ نے اس کو لکھا کہ ایکٹرز ویرنگ سیفرون کلرڈ بکنی وائل دہ پتھان فیلز ہریندہ سانگ نیم بیشرم رنگ ایک انہی یوزر نے لکھا کہ فلم میں شارک خان مسلم پتھان کی بھومی کام ہے جو ہر رنگ کا شرٹ پہن کر بھگوہ رنگ کے کپڑے پہنی ہندو لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اس نے اسے لفظ جہاد اور گزوہ ہند بتاتے ہوئے کہا کہ اس فلم کا بوئی کارٹ کیا جانا چاہیے تو وہیں یہ کارڈ یوزر جس کا کیئے ٹوٹر ہینڈل سٹیبل اینزیٹ کے نام سے ہے انہوں نے لکھا کہ تو بولی ووڈ نے اس اشلیلتہ کو دست کرنے کے لیے بھگوہ رنگ کو چنا ہے اس سے پہلے بھی شارک خان اپنی فلم ڈان ٹو میں بطور اپرادی قید میں بھگوہ رنگ کے کپڑوں میں دیکھے گئے تھے دنیا بھر میں قیدیوں کے پہننے کے لیے الگ رکھنوں استعمال کیا جاتا ہے لیکن شارک خان اپنے کی ٹیم نے قیدیوں کو بھگوہ رنگ کے کپڑوں میں ہی دکھانا زیادہ سمجھا تھا فلم کے گانے میں جس طرح شہشلتہ دکھائی گئی ہے لوگ اس سے بھی کافی ناراض ہیں دیبیق وادکونڈ کے مونوکینی افتار پر فوکس کے بعد یہ اندیشہ لگایا جا سکتا ہے ایک اشاروں کو دیبیق وادکونڈ کے اس گانے کو دکھا کر فلم پتھان کو ہٹ کرانا چاہتے ہیں اس گانے کو گیتکار کمان نے لکھایا جبکہ سنگیت نردشک وشال شیخر کی جوڑی نے اسے بنایا ہے پہنشل پراؤ اور کلریسا منٹوریا نے اسے آواز دیئے پتھان کے نردشک صدارت آنند ہے لیکن اب اس معاملے میں بڑا موڑا تب آیا جب مدبدش گرہ منتری نے اس ویوات کے اوپر اپنی بات رکھ دی مدبدش گرہ منتری ڈاکٹر نوتو مشرا نے کہا کہ پتھان فلم کے گانے میں اب انیتری کے ویش بھوشا اور درشیوں کو ٹھیک کریں نہیں تو فلم کو پردیش محنومتی دی جائے گی یا نہیں اس پر فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے میں نیتا پرتپکش نے بھی فلم کے سینز کو لے کر اپتی جتائی ہے مشرا نے کہا کہ فلم کے گانے میں اپیوک کی گئی کاؤسٹیوم پہلی نظر میں بہت اپتی جنک ہے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ گانہ دوشت مانسکتہ کے کارن فلم آئے گیا ہے ویسے بھی دیپک وادکون ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی سمرتھر نہیں ہے اس لیے ان سینز کو ٹھیک کرنا چاہیے وہی نیتا پرتپکش گویند سنگھ نے کہا کہ جو سینز دیکھے ہیں وہ کافی زیادہ افشوبنی ہیں اور گندے ہیں بھارتی سنسکرٹی اسے سویکار نہیں کر سکتی ہے ہمارے دیش کی ایسی سے پرمپرہ نہیں ہے کہ اس طریقے کے ارد رگنے سین نوجوانوں کے بیج پروسے جائیں جان موچ کر سادش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے اور میں اس کی نیندہ کرتا ہوں بھارتی سرکار میں پیسہ دو اورڈر لو یہ سب چل رہا ہے سنسکرٹی کے اول بھارتی سنسکرٹی کے بھارتی سنسکرٹی کے بھارتی سنسکرٹی نے کہا کہ سنسر بورڈ نے کیسے پرمیشن دی کیا اس میں شاسن کی پردندی نہیں رہتے پیسے دے کر کام کراؤ اور بعد میں اسے تل دے کر دیش کا باتاورن خراب کیا جاتا ہے بھگورنگ کو بیشرم رنگ کہنے پر نیتا برتیپکش نے کہا کہ یہ غلط ہے فلم میں جو اپتی جنگ درشت دکھائے گئے ہیں ان پر تتکال روپ سے روک لگائی جانی چاہیے پتھان مووی پچھے جنورٹی کو ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے یہ ہندی کے ساتھ ساتھ ساؤت کی بھاشاؤں میں بھی ریلیز ہوگی فلم میں دیپکا اور شاروک کے ساتھ ہی جان ابراہم بھی نظر آئیں گے جان ویلن بنے ایک مہینے پہلے فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا تھا کئی لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا تھا سوشل میڈیا پر فلم کے بائیکارٹ کرنے کی مانگ بھی اٹھی تھی یہاں سے کہنا تھا کہ فلم کو مارول وار سری کی کئی ساری ہالیوڈ مووی اور بولیوڈ مووی کا مشرن کر کے بنایا گیا ہے اس سے پہلے شاروک خان نے ریویوار کو ماتا ویشنو دیوی کے درشن کی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اپنی فلم پتھان کے پرموشن کے لیے ہی پہنچے تھے اور ساتھ ساتھ ماتا سے دعا بھی بانگی تھی فلم کی سکسس کے لیے پرارتناک پر کرنے گئے تھے شاروک کے پرموشن ویڈیو پر جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں ان کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے اس میں وہ بلیک جیکٹ میں دکھائی دی رہا ہے لیکن ہاں ایک دوسری تصویر کافی ویرل ہوئی تھی جس میں کہ وہ اپنا تلق لگائے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ دیبے وادکون اور شاروک خان کی فلم پتھان کی گانے بیشن امرنگ کو کاپی کرنے کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ یہ گانا اورجنل نہیں بلکہ کاپی کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر کچھ ٹرولرز اس گانے کو فرن سنگر زین کے گانے مکیبہ سے کمپیر کر رہے ہیں ٹرولرز کا کہنا ہے کہ بیشن امرنگ کا بیٹ کافی حد تک مکیبہ گانے سے ہی چڑا ہوا ہے اب ایسے میں امویسی بات ہے اس مووی کو لے کر جو ویاپک طور پر لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سیدھے طور پر بتانے کیلئے کافی ہے کہ لوگ ابھی بھی اس گانے کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور دیبی کوادکون کے ساتھ ساتھ شاروک خان اور مووی کے انکلہکاروں کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے جس میں کی جان ابراہیم ہی ہیں جو ابھی تک دور رکھے ہوئے ہیں لیکن جان ابراہیم کیوں دور ہے کیونکہ ان کو لے کر ابھی تک کوئی بھی بڑی انفرومیشن سامنے نہیں آئی شاروک خان کو لے کر ٹیزر میں کافی کچھ چیزیں دکھائی گئی تھیں دیبی کوادکون تو گانہ اپنے نام کر ہی بیٹھی ہیں تو ایسے میں یہ چھوٹے چھوٹے ہی سیئر انکلہ کئی سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک ایک کر کے کہیں نہ کہیں اس مووی کے لیے اگنس میں جانے کا کام کر رہے ہیں اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک میکر کے روپ میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے اگر یہ کام جان مجھ کے نہیں کیا ہے تو انکلہ دھیان ہی نہیں گیا لیکن آج کی ریٹ میں جب ہم جانتے ہیں کہ بھئی پبلک بلکل تیار بیٹی ہوئی ہے مینگنفائنگ گلاس کے ساتھ آپ کی ہر ایک گتویدی کو دیکھنے کے لیے تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میکرز کو اور ساتھ ساتھ ایڈٹرز کو بھی اس بارے میں پورا دھیان دینا چاہیے کہ اگر انہیں بھی کچھ گلت لگے تو وہ میکرز کو بتا سکیں اب جیسا کہ نیرطمشن نے کہا ہے کہ بھئیہ ان سینز کو بدلا جانا چاہیے تو اب ان کو بدلا جائے گا یا نہیں بدلا جائے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن مووی کو لے کر جو ایک پورا ماہول بنتا جا رہا ہے نیگٹیویٹی کا وہ کہیں نہ کہیں شارو کھان کے لیے آنے والے دنوں میں پریشانی بنا سکتا ہے شارو کھان کی لیے پتھان ایک کمبیک مووی ہے ایسے میں کافی کچھ درمدار اس مووی کے اوپر ہے کہ ان کی آنے والے سمجھ میں جو دو اور موویز ہیں ان کا کیا حشن ہوگا کیونکہ بولی وڈ نے ابھی دوزار بائیس میں جتنی بھی بڑی موویز دیکھی ہیں ان میں سے ادھکتر موویز اسی لیے فلوپ ہو گئیں کیونکہ درشکوں کی مانگو کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا اور کچھ ایسا کر کے موویز بنائے گئی جو کی پبلک کو سیدھے طور پر ناگوار گزر گئیں لال سنگھ چڑڈا کو ہم نے دیکھا اکشہ کمار جو کی نیشنلس کہہ جاتے تھے ان کا لیے تو یہ سال مطلب بھولنے کے برابر ہیں چاہے آپ بچن پانڈے کی بات کر لیں سمرات پتھو راج کی بات کر لیں رکشہ بندن کی بات کر لیں مطلب ایک کے بعد ایک ان کی سال میں پانچ سے چھے فلمیں فلوپ ہی تو ایسے میں گیا سال ویسے بھی کئی ساری سیکھ دے کر جا رہا ہے ایسے میں اگر بولیوڈ ابھی بھی ان چیزوں سے سیکھنا لے کر آگے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مطلب ایک بزنس کے لحاظ سے بھی چیزیں غلط ہوں گے کرن جوہر ویسے ہی کہہ چکے ہیں کہ سٹار کٹس کو لانچ کرنے میں فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے مارکٹنگ پہ کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو ایک کی بات ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو لے کر سبھی کی پرتکریاں ایسی ہی آ رہی ہیں جو کہ یہی بول رہے ہیں کہ بھئی کانٹنٹ کے اوپر دھیان دینا کافی زیادہ ضرور ہی ہو چکا ہے اور ویسے بھی جب ہم بھارت جیسے دیش میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک ویدتہ ہوتی ہے تو وہاں پر تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہی چاہیے آپ کا ایک ایسی بارے میں جو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سوڑیوں فیلالت نہ ہی جائے ہیں شہر بھارت